ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ لوگ نیو ریزین میں آپ کا سواغت ہے سب سے پہلے میں آپ کو سکس تھاؤزن کے بارے میں جھنکاری دے دوں آپ سب کا کمیر سا رہا تھا یہ ہے ای سکس تھاؤزن دیکھ سکتے ہیں اس طریقے کا ہوتا ہے اور اسے یوز کیسے کرنا ہے وہ بھی اسی ویڈیوز میں میں آپ کو بتاؤں گا یہ ہے ای سکس تھاؤزن کا باکس اس کے اندر ایلیون ٹوئل پیس ہوتا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر جو نزل ہوتا ہے وہ بھی آپ کو ملے گا سکس تھاؤزن کے اندر لگا سکتے ہیں گلو کے اندر اور کیسے یوز کر سکتے ہیں تو یہی آپ سب کا کمیر سا رہا تھا کہ گلو سمجھ نہیں آرہا حالانکہ ہم نے ہر ویڈیوز میں آپ کو گلو دکھایا لیکن میں نے سوچا کہ پورا واکس ہی آپ کو دکھا دوں کیسا ہوتا ہے گلو گن تو یہ ہے گلو اسے ہی استعمال کرتے ہیں ہم ہر ڈیزائنز میں دیکھ سکتے ہیں اور اسے کیسے استعمال کرنا ہے اس ویڈیوز میں میں آپ کو دکھاؤں گا کرسکل کیسے لگانا ہے اور یہ جو سکس تھاؤزن ہوتا ہے گلو یہ مضبوط ہوتا ہے کرسکل لگانے کے بعد وہ نکلے گا نہیں یہ کرائی ہونے میں بھی ٹائم نہیں لگتا ہے آپ لگائیں گے اور دو تین سیکنڈ کے بعد مضبوط لگ جائے گا یہ ہیمر سامنے دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو یہ گریس دکھا رہا ہوں اسی گریس پہ جو ہینگ زری کا کام ہے آری بورٹ وہ کیا جاتا ہے اور اس میں جو بھی مٹریلز ہے اسی ڈیزائنز کے لیے ہم لوگ ڈیزائنز کرتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کتنی بہترین ڈیزائنز ہے اور یہ سب گریس میں جو ہینگ زری کا کام ہے وہ کیا ہوا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں نیو ڈیزائنز سٹارٹ ہو چکا ہے اور جو آپ نے یہاں ویڈیوز دیکھی تھی وہ بھی ڈیزائنز میں آپ کو دکھاؤں گا لاز کے ویڈیوز میں اس ویڈیوز میں آپ کو دو ڈیزائنز دیکھنے کو ملے گی اور ساری زنکاری دوں گا کہ کیسے آپ کو ڈیزائنز سٹارٹ کرنا ہے اور تیار ہونے کے بعد کس ٹائپ کی ڈیزائنز آپ کو دیکھنے کو ملے گی یہ نیکلیس کا ڈیزائنز ہے اس پہ ہم نے کام اسٹارٹ کر دیا ہے اور یہ کردانہ ہے میرور اس کو ہم نے سب سے پلئر ٹروئنگ کیا ہے ٹروئنگ کرنے کے بعد اس کو یہ تل ہے تل کے اوپر یعنی ورک کیا جا رہا ہے ابھی یہ نیکلیس کا ڈیزائنز بن رہا ہے اب اس کو بنانے کے بعد آپ کو دیکھنے کو ملے گا کس ٹائپ کا دیکھتا ہے دیکھتے رہیے یہ دردوزی کا ورک کیا جا رہا ہے یہ نیدل میں دھاگہ ڈال کے اس کے بعد ورک کرتے ہیں اسے ہم دردوزی کہتے ہیں آپ لوگ کیا کہتے ہیں کومیکس میں بتا سکتے ہیں اس کے اندر ہم نے جو میٹریلز یوز کیا ہے وہ کردانہ ہے اور وہ ٹمرو ہے اور میٹریلز کا بھی میں کسی دن ویڈیوز بنا دوں گا کون کون سا میٹریلز یوز کرتا ہوں آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اور آپ نے تو جو بھی مکمل کرس ہوتی ہے اس کا ویڈیوز میں اپلوڈ کر دیتا ہوں سو گائیس بنے رہی ہے اس ویڈیوز میں اور بھی ریزائنس آپ کو میں دکھانے والا ہوں جو بہترین ریزائنس ہے اس میں میں آپ کو گلو گن دوسرا گلو گن دکھاؤں گا جو اسے ہم استعمال کرتے ہیں جو دینٹل والی ورک ہوتی ہے جو دینٹل یوز کرتے ہیں اس کے اندر فیبریک کے اوپر وہ گلو گن کیسے استعمال کرتے ہیں وہ کپروک پہ گلو استعمال کرنے کے لیے ہے اور میں آپ کو دکھاؤں گا اسے ویڈیوز میں اور ایک اور ریزائنس میں دکھاؤں گا اسے ویڈیوز میں اور مکمل کرس بھی آپ کو اسے ویڈیوز میں دیکھنے تو ملے گی اگر آپ کے مند میں کوئی کومنٹ ہے کوئی سوال ہے تو کومنٹ کرسکتے ہیں میں پورا ریپلائی دوں گا اور آپ سب مکریلز یہ مکریل کی سوپ پر بھی جا کے ابلیبل ہے اور جو بھی آپ کانکری سے ہیں وہ آپ کو مکریلز مل جائے گے ایمازون ہم نے اسٹارٹ نہیں کیا ایمازون جب اسٹارٹ کروں گا تو ایمازون پہ آپ لنک ویڈیو کے کسکرپسن میں ڈال دوں گا وہاں سے آپ مکریلز بھی افرٹ کر سکتے ہیں لے سکتے ہیں یا آپ ایمازون اسٹارٹ چلاتے ہیں تو ایمازون سے یہ سا مکریلز آپ کو مل جائے گی وہاں سے آپ لے سکتے ہیں ایک اور گریلز پہ اکام اسٹارٹ کرنے والا ہو اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے یہ فول اسکرپسن وارک ہے اور اسیے جو فیبرک بلو ہے اور بلیک مکریلز ہے اس کی گریلز بھی میں آپ کو دکھاؤں گا اسی ویڈیو میں جو بانے کے بعد کیسی دکھتی ہیں تو غائز فلال ابھی وارک ہو رہا ہے یہ فیبرک ہے اور یہ دنٹل جو ہم نے آپ کو کہا کہ گلو استعمال کرنا ہے اسی دنٹل پہ اور کیسے استعمال کرنا میں بھی اس ویڈیو میں بتاؤں گا یہ فول بلیک اور بلو سیکوینس ہے اور بلیک کلر کا جو دیکھ رہے ہیں فیبرک ہے اور سلور سیکوینس ہمیں یوز کیا ہے جو کلر کمینیشن ہے وہ اچھا بنتا ہے ابھی یہ سب جو ریزائنس ہے وہ ابھی یہ جو مکمل ہو جائے گی اس کے بعد اسے ہم فیبرک باڈی کے اوپر جو فرانٹ سائیڈ ہے بیک سائیڈ ہے اور اس پیٹ سلیپ سب میں اس کو یوز کرنا ہے اور یہ سب کو گلو گن سے استعمال کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اسے ویڈیو میں چلیے دوستو تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کیسے گلو گن استعمال کرنا ہے دیکھ سکتے ہیں یہ ہے گلو گن اسے جو دانتل والی وارک ہوتی ہے اس کے اوپر کریز کے اوپر ہم لوگ ایسے یوز کرتے ہیں یہ سب گلو گن سے لگایا ہوا ہے مضبوط پکڑ ہے اور یہ ڈیزائنس اچھے بھی بانتی ہیں یہ سامنے دے سکتے ہیں باڈی کے اوپر جو ہے وہ پلیکنگ بیٹھا ہوا ہے خورڈ کر کے تو ڈیزائنس آپ کو دیکھنے کو ملی ہیں سو گایز تانکیو فر وچنگ ویدیوز نیکس ویدیوز میں ملی ہیں